اللہ الرحمن الرحیم جب تم کسی کو اکیلہ دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتوں کو کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے جب دل تھک جائے تو جان لو کہ اسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے لگا ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نکاب کر دیتا ہے پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں گہرائی اور راز دونوں میں ہی ہوتے ہیں غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں منافقت بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے اخلاق اور ذرف کا انتہان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہو جاتا ہے کسی کو بے وکوف نہ سمجھا جائے کیونکہ کچھ لوگ آپ کے سامنے بے وکوف بن کر آپ کو حقیقت میں آزمان بھی رہی ہوتے ہیں زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے پھر سبق دیتی ہے اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے ناظرین سب سے بہترین عمال وہ ہیں جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے ناظرین اکرام زندگی میں قسم قدم اور قلم بہت سو سمجھ کر اٹھانا لفظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں غصہ کو پی جاؤ کہ نتیجہ کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے مجھے مایوس ہونے والے شکس پر تحجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت ابھی بھی موجود ہو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہترین وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو کیونکہ موت اچانک آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ